بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو پاکستان کے سیزن دوہزر چوبیس دوہزر پچیس کے کرکٹ شیڈیول کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو یہ کافی بیزی شیڈیول ہوگا جی پاکستان کی کرکٹ ٹیم سب سے پہلے دو ٹیسٹ میچ اپنی ہوم سائل پر بنگلہ دیش کے خلاف کلے گی اور یہ ٹیسٹ سیریز اگست دوہزر چوبیس میں شیڈیول ہے اس کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی اگلی جو آسائنمنٹ ہے وہ تین ٹیسٹ میچز کی ہوم سیریز ہے جو کہ انگلینڈ کی ٹیم کی خلاف ہے اور یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ریال ٹیسٹ ہوگا کیونکہ انگلینڈ ٹیسٹ کرکٹ کی چاند بہترین ٹیوں میں سے ایک ہے یہ سیریز اکتوبر دوہزر چوبیس میں شیڈیول ہے اس کے ڈیٹس اور وینیوز ابھی فائنل ہونے ہیں لیکن یہ سیریز اکتوبر دوہزر چوبیس میں کنفارم ہے اس کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ڈاؤن انڈر یعنی اسٹریلیا کا ٹور کرنا ہے نومبر دوہزر چوبیس اس وی میں جہاں پر وہ اسٹریلیا کے خلاف تین ٹی ٹوینٹی آئی اور تین اوڈی آئی میچز کی سیریز کھیلے گی جس کے بعد پاکستان نے نومبر اور دسمبر میں ہی زمبابوے کا دورہ کرنا ہے اور زمبابوے کے دورے پر بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے تین اوڈی آئی اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کیلیں گے اور یہ اوے سیریز ہوگی پاکستان کے لئے زمبابوے کے خلاف یہ سیریز کیلنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کا اگلا پڑاؤ زمبابوے کے ہمساہ ملک جنوبی افریقہ میں ہوگا جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے دو ٹیسٹ میچز کیلنے ہیں تین ونڈ انٹر نیشنال میچز کیلنے ہیں اور تین ٹی ٹوینٹی آئی کی سیریز کیلنے ہیں تو یہ اوے ٹوار ہوگا پاکستان کا دسمبر اور جنوری 2025 میں اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئے گی انیشنالی یہ جو میچز تھے یہ جنوری 2024 میں ہونے تھے لیکن اس کو پھر ریش ایڈیول کیا گیا تھا سیریز کو تو اب یہ سیریز جنوری 2025 میں ہوگی پاکستان کی ہوم سیریز ہے دو ٹیسٹ میچز کی ویسٹ انڈیز کے لئے اس کے بعد پاکستان کرکیٹ بورڈ نے ایک ٹرائنگولر سیریز پلان کی ہوئی ہے چیمپئنس پرافی 2025 سے پہلے ابھی تک اس کا ہوڈیا ہی فارمیٹ رکھا گیا ہے اور اس میں مجویزہ طور پر نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں پاکستان کے ساتھ ہوں گی نیکسٹ ہمارے پاس جو ایونٹ ہے وہ بیگ ایونٹ ہے چیمپئنس پرافی 2025 جو پاکستان کے اندر ہی شیڈیول ہے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے کھٹکٹ شہکین کے لئے بہت عرصے کے بعد ایک آئی سی سی ایونٹ پاکستان کی سرزمین پر آ رہا ہے انیس سو چھانوے کے ورلڈ کپ کے بعد کوئی بھی آئی سی سی ایونٹ پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہوا تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے اور آج تک کی ریپورٹس یہی بتا رہی ہیں کہ انڈیا نے بھی پازیٹیو سگنلز دی ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں آ کر اپنے میچز کھیلیں گے تو چیمپئنس ٹرافی دوہزار پچیس جی شیڈیول ہے فیبروری اور مارچ دوہزار پچیس میں جس کے لئے پاکستان کے سٹیڈیمز کی رینویشن کا کام بھی تیزی سے جاری ہے اس طور پر قضافی سٹیڈیم کی رینویشن کا کام اپنے اروج پر ہے اس کے بعد پاکستان کے کرکٹ ٹیم نے اوے سیریز کھیلنی ہے نیوزی لینڈ کے قلاف وائٹ بال کی سیریز ہے یہاں پر پاکستان نے تین ونڈے میچ کھیلنے ہیں اور پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے ہیں تو دورہ نیوزی لینڈ کے بعد پھر پاکستان کی ٹیم ہوم باپس آئے گی اور یہاں پر بنگلہ دیش کی ٹیم وائٹ وال کیرکیٹ کھیلنے کے لئے پاکستان آئے گی اور اس سیریز میں تین ونڈے انٹرنیشنل اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جائیں گے مئی دوہزار پچیس میں تو اس طرح سے یہ سیزن پھر پاکستان کا ختم ہوگا یہ کافی مصروف سیزن ہے اگستے مئی تک تقریباً مسلسل کرکیٹ ہی پاکستان کے لئے جا رہی ہے تو ہم پاکستان کے کے لئے ٹیم کو بیسٹ آف لکھ کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی کرکیٹ ٹیم اپنے شائقین کو میوس نہیں کرے گی اور اپنی ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کی رینکنگز کو بہت بہتر بنائے گی پاکستان ایک بہت بہتر ٹیم ہے اور اس کی موجودہ رینکنگ اور موجودہ پرفارمنٹس اس کی جو رینکنگ ہے اور اس کا جو سٹیٹس ہے وہ میچ نہیں کرتا پاکستان ایک بہت عظیم کرکیٹنگنیشن ہے اور یہ والی رینکنگ پاکستان کے کیلیبر کے ساتھ میچ نہیں کرتی یہ والی پرفارمنٹس بھی پاکستان کے لئے اچھی نہیں ہے اور شائقین کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں تو پاکستان کی کرکیٹ ٹیم سے تبقی کی جاتی ہے کہ وہ اچھی پرپارمنس کا مظاہرہ کرے اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ